ہم جنگ پہ جا رہے ہیں اور میں جانتا ہوں مسلمانوں کے پاس شہید کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے اگر کوئی میرا بھائی شہید ہو جائے گا تو ابو بکر کا کرتہ کفن کے لیے کام آ جائے گا یہ ان کے جذبات تھے مسلمانوں حق زندہ ہے تو حق کی آواز بھی زندہ رہے گی اور یہی اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے ہم جہاں اہل بیت کے بیدام گلام ہیں وہی پر ہم صحابہ کے بھی بیدام گلام ہیں اور قدرت نے ہمیں دو ہاتھ اس لیے عدا کیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اصحاب کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے اسی لیے ہمارا بیڑا پار ہے ہمارے امام کہتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ اصحابی بے خاروع کو آقا نے فرمایا مہینے بھر سے میرے گھر میں چولا نہیں جلا اور جب نکلے وہاں سے دونوں یار کو لے کر ایک صحابی کے باغ میں پہنچے اسی باغ میں ان کا گھر تھا وہ گئے تھے باغ میں خجوریں توڑ رہے تھے ان کی بیوی کو اطلاع ملی کہ حضور آئے ہیں اپنے دونوں یاروں کے ساتھ جلدی سے شوہر کو بلایا وہ حضور کی اطلاع سن کر کچھ تاکھیر سے آئے یعنی قسم قسم کی خجوریں لے کر تاکہ حضور کی میزبانی کریں حضور کے آگے خجوریں رکھ دی اور آقا سے عرض کے آقا تھوڑی دیر انتظار کریں میں بھی کھانا بناتا ہوں جلدی سے بکری زبا کی اور بکری زبا کرنے کے بعد جو وہ بوٹیاں روٹیاں جو کی سامنے رکھا اللہ کے رسول نے روٹیاں اور بوٹیاں دیکھی تو دیکھنے کے بعد کھانا دیکھتے رہ گئے قسم نعمت کھانے کو کچھ دیر تک دیکھتے رہ گئے صحابہ نے اس کی آقا شروع فرمائے کھانے کا آغاز فرمائے تو آقا نے اس صحابی جس کے گھر میں حضور بیٹھے تھے کہ اگر اجازت دو دنیا کو پیغام دے رہے ہیں فرمائے اگر اجازت دو تو اس کھانے سے کچھ نکالنا چاہتا ہوں روٹی اٹھائی جو کی اس پہ کچھ بوٹیاں رکھی اور بوٹیاں رکھ کر آنکھ میں آسو آگئے فرمایا کہ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ تو زہرہ بھی بھوکی ہے جتنے دن سے میرے گھر میں چولا نہیں جلا ہے اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ کے گھر چولا نہیں جلا ہے جب یہ تازہ کھانا میرے سامنے آیا تو مجھے میری بیٹی فاطمہ تو زہرہ کی بھوک یاد آگئی ایک کام کرو پہلے اسے لے جا کر دے دو میری بیٹی کھا لے اس کے بعد میں کھاؤں گا اور وہ کھانا جب سیدہ کے گھر پہنچا اس کے بعد حضور نے کھانا کھایا اتنا پورا واقعہ اتنا لمبا چھوڑا بیان کرنے کے لیے ایک ہی وجہ تھی کہ ایک جملہ بیان کرنا تھا حضور نے وہ کھانا کھایا اور کھانے کے بعد پھر حضور کی آنکھ میں آسو آگئے حضور رو پڑے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب بھوکے تھے تو نہیں روے آپ اور آپ آپ کھانا کھا کے کیوں رو رہے ہیں بھئی رونا تو آدمی کو بھوکے پیٹائے گا کہ میرے پاس کھانا نہیں کھا کے رونے کا مطلب کیا اب آقا نے جو فرمایا یہی ایک جملہ پڑھنے کے لیے اتنا بڑا واقعہ میں نے پیش کیا گوھر سے سننا آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے کتنا لذیذ کھانا ہمیں کھلایا نا بکری کا گوشت اور جو کی روٹی سیدو تام ہے یہ کھانوں کا سردار ہے کتنا لذیذ کھانا اللہ نے ہمیں کھلایا اب میں اس پہ رو رہا ہوں اگر قیامت کی دن اللہ مجھ سے اس کھانے کے بارے میں سوال کرے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں کون کہتے ہیں ایک مہینے تک جس کے گھر میں چولا نہیں جلا جو وجہ تخلی کے کائنات ہیں جو نبیوں کا سردار ہے جس کے لیے نعمتیں پیدا کی گئی جس کے لیے دنیا بنائی گئی جس کے لیے قبلہ بدل دیا گیا جس کے اشارے عبروں پر چانٹ ٹکڑے کر دیا گیا جس کے اشارے سے سورت پلٹا دیا گیا اس رسول کو امت کو تعلیم دیتے ہوئے یہ احساس ہیں کہ میں نے ایک دن آج ایک مہینہ چولا بن رکھنے کے بعد آج بکری کا گوشت اور روٹی کھایا ہے اگر اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھے گا میں کیا جواب ہوں حالانکہ حضور علیہ السلام سے کوئی سوال نہیں ہونا وہ تو شافع یوم النشور ہے انہی کے اشاروں پر لوگ رکشے جائیں گے میرے امام کہتے ہیں ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سولاق تو کافی ہے اشارہ تیرا اشارہ تیرا بھر شخص اپ سے پتہ سا اڑا جاتا ہے بنا حل کا صحیبانی ہے بھروسہ تیرا اشارہ تیرا بھر شخص رسول علیہ السلام کو یہ احساس تعلیم امت کے لئے بے چین کر رہا ہے اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا بتاؤ میرے بھائیو ایک دن میں دو دو مرتبہ کپڑے بدلتے ہو تین تین مرتب پیٹ بھر کے کھاپ میں منع نہیں کر رہا ہوں کھانے کے لئے منع نہیں کر رہا ہوں کپڑے پہنے کے لئے بھی منع نہیں کر رہا ہوں لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں جس کھانے کے رنگ میں ڈوب کر رضاق کو بھول گئے ہو جن کپڑوں کے گھرور میں اللہ کو بھول گئے ہو وہ ہم سے پوچھے گا اور وہ ہم سے سوال کرے گا کبھی سوچا ایک ہفتے کا حساب اگر اپنا پیر لے لے تم ہفتے بھر کا حساب پیر کو نہیں دے سکتے جب اللہ پوری زندگی کا حساب ہم سے لے گا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے جو کچھ کر رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ بول رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں اور یہ سارا نام عمال جمع ہو رہا ہے اور یہ سارا نام عمال قیامت کے لیے ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اللہ فرمائے گا اقراہ کتاب اکھ پڑ اپنا نام عمال جو لوگ راتوں کو زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے وہ تصور کریں کہ اللہ کا سامنا ہوگا جیسا کہ اس کی شان ہے یہ پڑ سکو گے کہ میں نے فلان تاریخ کو فلان رات تین گھنٹے تک زنا کی فلم دیکھی تھی خدا کی سامنے وہ تو آمنے سامنے سے پاک ہے لیکن صرف اس کی جیسی شان ہے خدا کا سامنا ہے یہ پڑ سکو گے کہ میں نے لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کیا تھی سوچو توجہ کرو حدیث پاک تو یہ ہے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا کہیں بھی مرے اللہ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کی ہیں جن کے چونچ ہے پرندوں کی طرح کہیں بھی مرتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہاں لے جا کر پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوت پر عذاب آیا تھا یہ گندی فلمیں یہی طرف آپ کو لے جا رہی ہے گندی فلمیں آپ کو یہی گندگی کی طرف لے جا رہی ہے آپ کو احساس نہیں ہے آپ تو سجھو رات ہے کون دیکھ رہا ہے اکیرہوں کون دیکھ رہے اللہ ارشاد فرماتا ہے ہوا مآکم اینما کنتم تو جہاں کہیں ہے اللہ تیرے ساتھ ہے اور کتنا ساتھ ہے تو کہتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے اور ایک بقام پر فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے مسلمانوں ذرا سوچو حلال گزا سید العالمین وجہ تکلی کے کائنات کھانے تو روئیں اس کے بارے میں میں اللہ کو جواب کیا دوں گا ہم تو گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں اللہ کو حساب بھی دینا ہے اللہ کو جواب بھی دینا ہے امام اے الی سنت اللہ حضرت جیسی شخصیت کہتی ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہیں اندازہ تو فرمائیں مسلمانوں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے ہیں ہم اپنے آپ کو تباہ کرنے ہیں ہم اپنے آپ کو برباد کرنے ہیں آئیے گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے دستاربندی بھی ہونی ہے میں جلد اپنی گفتگو سمیٹھوں گا کون کون لوگ ہیں کون کون لوگ ہیں کون لوگ ہیں جو حساب کو یاد کر کے روتی رہے حساب کو یاد کر کے روتی سیدو طیفہ جنید بگدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبریل علیہ السلام کو فرشتوں میں حاصل ہے وہ مقام ولیوں میں حضرت جنید حضرت بایزید بستامی کو حاصل ہے سلطان العارفین بایزید البستامی آپ کو پیشاب ہوتا تھا خون کا خون کا پیشاب ہوتا تھا حضرت بایزید بستامی کو مریدین کو پتا چل گیا کہ بایزید کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے ہمدردی کی حضرت آپ جلدی سے کسی اچھے حکیم سے علاج کروانے کیونکہ آپ کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے فرمایا میرا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے کہا کیوں کہا کہ یہ جو خون کا پیشاب ہوتا ہے وہ بیماری سے نہیں ہوتا بچپنے میں مجھ سے ایک گلتی اور گناہ ہو گیا تھا جب مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ اس گلتی کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا بچپنے کی اس گلتی کا تو اس جواب دینے کے تصور سے میرا جگر اللہ کے خوف سے پگلنے لگتا ہے اور پگل پگل کر پیشاب کے رستے سے بہتا ہے تو تم کو لگتا ہے کہ خون کا پیشاب ہو رہا ہے خون کا پیشاب نہیں ہو رہا ہے یوم حساب کے خوف سے میرا جگر پگل پگل کر کے بے رہا ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیو آخر اتنے جرائم کر کے اتنے بے خوف کیوں ہو آخرت بھول گئے آخرت کا تصور بھول گئے حضرت سیدنا معروف کرکی معروف کرکی وہ بزرگ ہیں کہ گوث پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی مزار سے فیض ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرکی کا مزار ہے گوث پاک اس کے مزار پہ جا کر چلا کریں وہ معروف کرکی کیسے بزرگ ہوں گے گوث پاک کہتے ہیں اگر کوئی حاجت پیش آئے تو معروف کرکی کے مسئلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے یہ معروف کرکی ہیں فرماتے ہیں چالیس سال ہو گئے میں نے آسمان کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی چالیس سال سے لوگوں نے پوچھا کیوں تو فرمایا ایک گناہ ہو گیا تھا جب وہ گناہ یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا اسی شرم سے میں چالیس سال سے آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں اب معروف کرکی جس کے وسیلے سے گوث پاک دعا کرتے ہیں ان کا گناہ کیا تھا وہ بھی سن لے تاکہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ رہیں فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا حضرت وہ گناہ کیا ہو گیا تھا کوئی تو گناہ بھئی ہم آج گناہ کی بات کریں تو لوگ اپنے پر قیاس کرتے ہیں کہ میں نے جو جو کیا اس میں سے کچھ ہوا ہوگا تو ذرا وہ گناہ بھی سن لے کہ وہ گناہ کیا تھا فرماتے ہیں میں کپڑے کا بیوپاری ہوں کپڑے بیشتا ہوں مارکٹ میں میری دکان تھی ایک دن مارکٹ میں آگ لگ گئی رات کو آگ لگی صبح کو میں پہنچا تو میرے پڑوسیوں کا سب کا عمال جل گیا تھا میری دکان سعی سلامت تھی خوشی میں میں نے کہا الحمدللہ بس اسی گناہ پر میں پریشان ہوں اپنی دکان بچنے پر میں نے خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا اسی گناہ پر میں چالیس سال سے آسمان کی طرف کہا حضرت یہ بھی کوئی گناہ ہے فرمایا کیا تجھے نہیں پتا مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے تو دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا اپنی دکان بچنے کی خوشی کیوں ہو گئی میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں آخری بات سننے اینڈ پر چونکہ یہ مدرسے کا جلسہ دستار بندی کا جلسہ عالم کی تعریف کیا ہے عالم کون ہے وہ عالم جس کو دیکھ کر رسول اللہ کو دیکھنے کا فیض ملتا ہے جس سے مسافہ کر کے حضور سے مسافہ کرنے کا فیض ملتا ہے جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت جن کے لئے چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہے جن کے لئے مچنیاں دریاؤں میں دعا کرتی ہے یہ کون عالم لوگ ہیں کسی بڑے سے بڑے مدرسے سے پڑھنے عالم نہیں بنتا کب تک قرآن کہتا ہے انما یقش اللہ من عبادہ العلماء اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں یعنی جب تک اس کے دل میں اللہ کا سچا خوف اور خشیت پیدا نہیں ہوگا وہ پڑا لکھا تو سکتا ہے مگر وہ عالم نہیں ہوگا عالم ہونے کے لئے دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہوگا اب آئیے وہ جو میرے نونحال آج دستار بندی پائیں گے ان کو بھی ایک پیغام اور آپ کو بھی اپنے زمانے کے وہ بڑے عالم جن کو دنیا امام الایمہ سراج الامہ کاشف الگمہ نعمان بن ثابت یعنی امام آزم ابو حنیفہ کے نام سے ہم جانتے ہیں کروڑوں ہنفیوں کا امام اور ہنفیوں میں بھی کون عبداللہ ابن مبارک کا امام عبداللہ ابن مبارک کون امام بخاری کے دادا استاد امام بخاری کے دادا استاد کا جو امام ہے اسے امام آزم کہتے ہیں کون امام آزم داتا علی حجویری کا امام کون امام آزم گریب نواز کا امام گریب نواز جس کے مقلد ہیں وہ امام آزم محبوب الائی جس کے مقلد ہیں وہ امام آزم سابر کلیر جس کے مقلد ہیں وہ امام آزم یہ شان ہے میرے امام امام آزم کی امام آزم کے بارے میں آیا کہ جب وہ قرآن پورا کرتے تھے تو ندہ آتی تھی ہم نے قبول کیا تجھے بخش دیا تیرے ماننے والوں کو بھی بخش دیا یہ امام عاظم ابو حنیف ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی امام عاظم نے نماز پڑھائی اور نماز میں آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَفْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا يَوْمَ اِذِن تُحِدِّسُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَالَهَا یہ سورہ مبارکہ پڑھی اور قیامت کا اور یوم حساب کا منظر یاد آگیا تو امام عاظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آسو آگئے اور جب اس پر پہنچے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّتِ الْخِیرَنْ يَرَحَا ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھا دے گا ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا رو پڑے اور جب سلام فیرہ نماز پوری کی تو داڑی پکڑ کر کہتے اللہ نومان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے تو نومان سے کیا پوچھے گا اور نومان تجھے کیا جواب دے لیجئے ہماری محفل کے خصوصی خطیب ہمارے قائد ہمارے امیر ناری تکبیر ناری رسالت مصرقی اولا حضرت علمائی اہلی سنت حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری ناری تکبیر وگا میں مختصر الفاظ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں تو آئیے ہم اس خطیب کو اب سننا چاہتے ہیں جس کی خطابت نے انقلاب پیدا کیا دنیا بھر میں چند الفاظ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں جب آپ نے یہ سور مبارکہ کا اختتام پڑا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا ذرے برابر اگر تُو نے نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا ذرہ برابر برائی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا اور پھر آپ رو پڑے تو آپ نے داڑی پکڑ کر کے کہا اللہ نومان کے بڑھاپے پہ رحم فرما تو نومان سے کیا پوچھے گا اور نومان تجھے کیا جواب دے گا اسی طرح روتے رہے مسجد کے جو معزن تھے وہ چراغ بجھانے کے لیے دروازہ بند کرنے کے لیے بار بار آتے جاتے رہے آپ کے موٹے موٹے آنسو فرش پر ٹپکتے اور اسی طرح آپ روتے رہتے بلاکر جب پوری رات رونے میں گزر گئی اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا فجر کے وقت کا آغاز ہو گیا فجر کے وقت کی ابتدہ ہو گئی تو پھر اس کے بعد موزن جو آپ کا شاگرد بھی تھا آ کے لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب اس کے پیروں کی آہت سن کر آپ نے اللہ اکبر مڑ کر کے دیکھا تو شاگرد کھڑا تھا اس سے فرمایا کہ یہ بتا کیا مسجد بن کرنے کا وقت آ گیا تو شاگرد کہتا ہے حضور مسجد بن کرنے کا نہیں اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا صبح ہو گئی ہے فجر ہو گئی ہے اور آپ رات بھر جو ہے وہ روتے رہے آسو بہاتے رہے میں آتا رہا جاتا رہا آتا رہا جاتا رہا تو امام آزم فرماتے ہیں کیا تُو نے مجھے روتی ہوئے دیکھ لیا تو وہ کہتا ہے حضور آپ پوری رات رو رہے تھے فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک یہ باقیہ تو کسی سے بیان مت کرنا کہ نومان آخرت کی فکر میں رات رات بھر روتے ہیں کیونکہ اس کی شانے بے نیازی سے در لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ کہہ دیا جائے نومان ہمارے لیے روتا تھا اور صبح کو اس کی تشہیر کر دیا کرتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر آپ اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جن کے مقلدین میں داتا علی حجویری جیسے غریب نواز جیسے عبداللہ ابن مبارک جیسے دعوتائی جیسے لوگ جن کے مقلدین میں ہوں وہ لوگ آخرت کو یاد کر کے اس طرح رو رہے ہیں اور یہاں حال یہ ہے پانچ کلمے بھی یاد نہیں نماز کا طریقہ بھی یاد نہیں گرمی میں استنجا کی سنتیں کیا ہیں اور سردی میں کیا ہیں کس طرح سے گرمی اور سردی کے احکامات بدلتے ہیں ہمیں یہ بھی شعور نہیں ہے وضوع کس طرح احتیاط سے کرنا چاہئے ہمیں وہ بھی نہیں پتا میں تو اکثر اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں ایک اچھا عالم جس کی نظر فقہی مسائل پر ہو اگر ہم اس سے اپنا وضوع چیک کروانے تو وہ ہمیں ناکام کر دیں جب عالم کے سامنے ہم اپنا وضوع ثابت نہیں کر سکتے تو عالم الغیب کے سامنے ہم آخر کون سا عمل ثابت کر سکیں گے اور ہماری حیثیت کیا ہوگی اندازہ تو فرمائیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں حالات یہ ہیں اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا حضور تاجش شریعہ علیہ الرحمن نے شاید ہمارے لئے اسی لئے یہ شیر کہا تھا کہ میں گناہگار ہوں اور بڑے مرتبے کی خواہش میں گناہگار ہوں اور بڑے مرتبے کی خواہش میری توبہ اے خدایہ میرے نفس کی بدی ہے ہمارا حال یہ ہے اللہ ہو اکبر اس لئے میرے بھائیوں اتنے جرائم کر کے ہم جو بے حساب جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں کئی نہ کئی ہم خوش فہمی کا شکار ہے اور یاد رکھنا جس کے پاس جتنا علم آئے گا اس کے پاس اللہ کی اتنی خشیت آئے گی اتنا خوف آئے گا ہم آخرت کو حساب کے دن کو بھول گئے قرآن کہتا ہے کیا تم یہ تصور کرتے ہو تم سے حساب نہیں لیا جائے گا سب سے حساب لیا جس سے چاہیں گے حساب لیں گے اور یاد رکھنا ہمارے گناہ تو بہت دور کی بات ہے اگر وہ ہمارے گناہوں کی بجائے ہماری نیکیوں کا بھی حساب لے لے تو ہم نیکیوں کے بارے میں بھی جواب نہیں دے سکتے اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے امام فرماتے ہیں اللہ برکریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہیں اپنی دعاوں کا حصہ بنا لو کہ کاش اللہ ہم سے حساب نہ لے میرے امام یوں عز کرتے اللہ کی بارگاہ میں اور بڑے مزے میں فرماتے ہیں عز کرتے ہیں صدقہ پیارے کی حیاء کا نہ لے مجھ سے حساب صدقہ پیارے کی حیاء کا نہ لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا مولا اگر میرا حساب لینا تیری شان کریمی کے مطابق نہ گزیر ہو جائے تو تس سے عرض یہ ہے کہ محبوب کی نگاہوں سے چھپا کر حساب لینا تاکہ تیرے محبوب کو ان کی حیاء کی وجہ سے غیرت نہ جائے یہ عاشقوں کا حال ہے اور ہم جو کچھ کیے جا رہے ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم کرے ہمیں بے حساب بخش دے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے ہمارے ماباب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں اللہ رسول کی سچی وفاداری عطا فرمائے گفتگو کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ پاک معاف کر دے استغفراللہ ربی انہا ربی لغفور الرحیم ہمارے درمیان دنیا سنیت کی وعظیم شخصیت موجود ہے وعظیم ذات موجود ہے جو بیک وقت مصنب بھی ہے شاعر بھی ہے خطیب اور خطیبگر بھی ہے بہترین مفقیر بھی ہے دانشور بھی ہے اور اسی طرح سے آپ ایک بہترین موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے ایسے مفقرانہ جملے جو کہیں کہیں ہمیں سننے کو ملتے ہیں وہ حضرت کی تقریر میں موتیوں کی طرح آپ کے لبوں سے جھڑتے نظر آتے ہیں آج ماشاءاللہ ایک ایسے شخصیت جس نے انسان سازی میں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں جس کی ایک آواز پر وادی نور کے اندر لاکھوں آشکان رسول کا حجوم نظر آتا ہے آئیے وہی ہستی ہمارے درمیان ہے ہمارے نازم محفل نقیب محفل بہت اچھے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے کہنا جانتے ہیں لیکن چونکہ وقت تک کی نزاکت کو دیکھ کہ ان سے معذرت چاہتے ہیں کہ ان کی حق تلفی نہ ہو میں خود قبلہ امیر محترم کو ارز کرتا ہوں التماس کرتا ہوں اس لئے کہ نازم صاحب تعارف پیش کریں گے تو ان کے شائع نشان پیش کریں گے لیکن ہمارا ماننا ایسا ہے کہ ہر آدمی عارف رومی کا قول ہے ہر انسان اپنی زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے جب زبان کھلتی ہے تو خود ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انسان ہے کون ہر آدمی زبان کے پردے میں اپنا تعارف رکھتا ہے تو آئیے اب ہم حضرت کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں التماس ہی کر سکتے ہیں کہ اپنے زبان کو جنبش دیں اور وہ جواہر پارے جو آپ نے اپنے اصلاف کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کیے وہ درد دل جو آپ نے اپنے بزرگوں سے حاصل کیا وہ سوزے دنوں جو آپ نے اپنے بزرگوں سے پایا ہم سب کے درمیان بکھیریں اور بکھیر کر ہم سب کو مستفیض اور مستنیر فرمائیں آئیے حضرت قبلہ امیر محترم کا استقبال حضور سید العلمہ مہاریروی رحمت اللہ علیہ کے چند مصروں سے ہم کرتے ہیں کہ کسی کی جائے و جائے ہم کیوں پکارے کیا گرز ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ شکر کی نیت کے ساتھ اللہ کا ذکر بلند کر لیں اور تکبیر و رسالت بلند کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت امید آپ گفتگو سنجیدگی سے سنیں گے اور انشاءاللہ بعدہو آپ دستار بندی کی محفل میں بھی شریک رہیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد وہ حضور قبل امیر سنی دعوت اسلامی سلسلے قادریہ برکاتیہ نوریہ کے شیخ طریقت بھی ہے جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں حضرت سے مرید بھی ہوں گے حضرت سے گزارشی تشریف سلسلے قادریہ